اسلام لیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 30 نومبر 2023 ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر اکرام آر یا پار فیصلہ کن مارکہ شروع ہو چکے ہیں حماس مجاہدین کی جانب سے فلسطینی مجاہدین کی جانب سے اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن لڑائی کا اعلان کر دیا گیا ہے میرے سامنے بڑی ڈیویلیمنٹ ہے آج جمعیرات کا دن اسرائیلی یہودیوں کے لیے تباہی اور بربادی کا دن ثابت ہوا ہے حماس مجاہدین کی جانب سے غزہ کے علاوہ اسرائیل کے دیگر مقبوضہ علاقوں میں یعنی وہ علاقے ہیں تو فلسطین کے لیکن اسرائیل نے قبضہ کر رکھے ہیں ان علاقوں میں یہودیوں پر بڑے بڑے حملے کیے گئے ہیں آج فدائی حملوں کا ایک بڑا دن گزرا ہے میرے سامنے اس وقت جو تازہ ترین ڈیویلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک مرتبہ پھر بڑی لڑائی فیصلہ کن لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے چنانچہ اس وقت جو بڑی بریکنگ نیوز ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو سے اسرائیل کی جنگی کابینہ سے اور اسرائیلی وزیر خارجہ سے اسرائیلی فوجی افسران سے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی ہنگامی ملاقات ہوئی ہے ان ملاقاتوں میں امریکہ نے اسرائیل کے نظریات کے حوالے سے جانا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے امریکہ کے جانب سے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو کچھ بھی کرے گا امریکہ اس کی حمایت کرے گا امریکہ اس کی پوش پر کھڑا ہوا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ نیتن یاہو اسرائیل کی حکومت اسرائیل کی فوج آپ پریشان نہ ہوں میں خود ایک یہودی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے اباؤ اجداد نے کیسی میری تربیت کی ہے لہٰذا میں بھی یہودیوں کی ریاست کو یعنی اسرائیل کو کبھی تواہ نہیں ہونے دوں گا اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کا یہ بیان میرے سامنے ہے انتہائی اہم بیان ہے بیان یہ جاری ہوا ہے اسرائیلی وزیر آزم کی جانب سے اسرائیلی وزیر آزم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے جو میری ملاقات ہوئی ہے اس میں ہم نے بتا دیا ہے کہ حماس کا خاتمہ ضروری ہے اور ہم اپنی کاروائیوں کو نہیں روکیں گے جی ہاں اسرائیلی وزیر آزم نے امریکی وزیر خارجہ کو کہا ہے کہ حماس کا خاتمہ ضروری ہے اور میں نے حماس کے خاتمے کا فیصلہ کیا ہے لہٰذا میں اپنی کاروائیاں حماس کے خلاف نہیں روکوں گا اس وقت ہمارا سب سے اولین حدف ہے کہ ہم جو قیدی ہیں اسرائیل کے حماس کے قبضے میں ان کو رہا کروائیں خیر و آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ انہیں واپس لے آئیں لیکن اس کے بعد ہم نے حماس کو نہیں چھوڑنا ہے ہم نے غزہ پر قبضہ کرنا ہے اور حماس کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے یہ بات آج اسرائیلی وزیراعظم کے جانب سے بقائدہ کچھ دیر پہلے جاری ہوئی ہے ناظرین اکرام اس وقت مختلف طرح کی چیزیں پسے پردہ چل رہی ہیں آج حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا ساتھوہ دن ہے چونکہ ایک دن کی جنگ بندی میں توسی ہوئی تھی پہلے چار دن کی جنگ بندی کا معاہدہ پھر دو دن کا پھر اس کے بعد ایک دن کا اب مزید ایک دن یا دو دن کی توسی جنگ بندی میں ہو سکتی ہے لیکن آخر یہ توسی کب تک چلے گی یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ توفان و لقصہ آپریشن ختم نہیں ہوا ہے جو پچپن دن اس جنگ کے گزرے ہیں اس میں حماس مجاہدین نے بہت کچھ پسے پردہ کیا ہے اور اسرائیل نے بھی بہت کچھ پسے پردہ خونی منصوبے بنائے ہیں تو اب اسرائیل مستقل طور پر حماس کو ختم کرنا چاہتا ہے یعنی یہ وجود کی جنگ ہے اسرائیل کے وزیر آزم نیتن یاہو نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تب یہ کہا تھا کہ یہ اسرائیل کے وجود کی لڑائی ہے یعنی اسرائیل کی بنیادیں ہل گئی ہیں اسرائیل یا تو زندہ رہے گا یا ہلاک ہو جائے گا اگر ہم نے حماس کو ختم نہ کیا تو اسرائیل ختم ہو جائے گا اگر حماس یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف جنگ نہ جیتی تو گویا ساری فلسطینی زمینیں خدا نہ خاصتہ اسرائیل کے قبضے میں چلی جائیں گی تو دونوں طرف سے اپنے اپنے وجود کی جنگ لڑی جا رہی ہے چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت میرے سامنے غزہ سے اندرونی ذرائع سے جو اطلاعات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جیسے اسرائیلی یہودی حکومت کی میٹنگ ہوتی ہیں جنگی کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں اجلاس ہوتے ہیں ایسے ہی حماس مجاہدین اور اسرائیل قدس مجاہدین کی میٹنگز ہوتی ہیں روزانہ کئی کئی گھنٹے کی طویل مشاورتیں ہوتی ہیں مختلف طرح کے جو منصوبے ہیں ان پر تبادلہ خیال ہوتا ہے حماس کی جانب سے ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ وقتی طور پر ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں گے لیکن ہم نے مسجد اقصہ کو ازاد کرانا ہے یہودی مسلمانوں پر مظالم سے باس آنے والے نہیں ہیں ان کا ایک ہی علاج ہے چراچر حضور اکرام میں آج کی آپ کے سامنے ایک بڑی افسوسنا خبر رکھنے لگا ہوں کہ فلسطین ویسٹ بینک میں ایک علاقہ ہے اسرائیل کے قبضے میں ہے وہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے اللودھ کے نام سے آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں بھی بابِ لودھ کا ذکر آیا ہے یہ لودھ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا یہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اشارت فرمایا گیا ہے تو آج اسی لودھ کے مقام پر ایک فلسطینی عورت کو جو کہ حاملہ تھی اسے ایک یہودی دہشتگرد درندے نے چاکوں کے وار کر کے شہید کر دیا ہے ایک مسلمان عورت جو اپنے چھوٹے بچے کو سکول چھوڑنے جا رہی تھی صبح کے وقت یہ آج کی خبر ہے آج تیس نومبر دوہزار تیس کی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہیں اس کو سکول لے کر جا رہی تھی کہ ایک شر پسند یہودی دہشتگرد درندہ آیا اور اس نے فلسطینی مسلمان خاتون پر چاکوں سے حملہ کر دیا اور اس کو اور اس کے پیٹ میں بچے کو موقع پر شہید کر دیا یہ آج کی کاروائی ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مسلمان فدائی کاروائیاں کرتے ہیں تو پھر اسرائیل کو اور ان کے ایجنٹوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے کچھ نام نہاد مسلمان ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن ان کے پیٹ میں مرود اٹھتے ہیں یعنی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں ہماس اسرائیل پر حملے کرتے ہیں کیوں مجاہدین فدائی حملے کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہیں تو انہیں شرم آنی چاہیے کہ کیا ایک مسلمان نہتی خاتون پر یہودی درندے اس طرح سے حملہ کریں کیا یہ کوئی معمولی بات ہے ناظرین اکرام آج کا دن یہودیوں کے لیے تواکن ثابت ہوئے ہیں چنانچہ آپ کو بتا ہے کہ آج بیت المقدس میں دو فلسطینی عظیم مجاہدین نے فدائی حملہ کر کے یہودیوں کے اس ربی کو قتل کیا ہے یہودیوں کے اس مذہبی پیشواہ کو قتم کیا ہے جس نے فتوہ دیا تھا کہ غزہ میں اندھا دھن بمباری کرنا یہاں تک کہ ایٹم بمبارنا حلال ہے مسلمانوں کا خون بہانہ یہودیوں کے لیے حلال ہے تورات میں کوئی گناہ نہیں ہے ایسے یہودی مذہبی ربی کو آج دو فلسطینی مجاہدین ہیں جو کہ دونوں بھائی تھے ان میں سے ایک کنام مراد تھا دوسرے کنام نمر تھا یہ دونوں بھائی تھے ان دونوں نے آج کاروائی کی ہے اور اس سے کاروائی کے حوالے سے میرے سامنے کتائب القصام مجاہدین کا یہ بیان موجود ہے کتائب القصام مجاہدین نے کہا کہ آج کی بیت المقدس میں کاروائی ایک بڑی بہادری کی کاروائی ہے اور جن مجاہدین نے کاروائی کی ہے ان کا تعلق کتائب القصام سے تھا ہم دونوں عظیم مجاہدین بھائیوں کی اس کارکردگی پر کامیاب کاروائی پر مبارک بات پیش کرتے ہیں قطائب القصام کی جانب سے نشر ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ عملیت القدس تأتی ردن على جرائم الاحتلال فی قطاع غزہ وضفت المحتلہ و تدنیس الاقصا والمقدسات یہ بیان ہے قطائب القصام کا کہ آج کی جو بیت المقدس کی کاروائی ہے یہ یہودیوں کے جنگی جرائم کا اتقاب کا جواب ہے جو غزہ میں اور بیت المقدس اور ویسٹ بینک میں مسجد اقصا اور مقدسات کے خلاف جو ان کے جرائم ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے یہ قطائب القصام نے کہا ہے دوسری طرف قطائب القصام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عملیت القدس رسالت تحذیر مباشرتا ضد انتحاکات بن غفیر وعصابتا بحق الاسرا فی سجون الاحتلال کہ آج کی کاروائی یہ وارننگ ہے براہ راست اسرائیل کے کٹر یہودی وزیر بن غفیر اعتمار بن غفیر کے لیے اور اس کی جماعت کے لیے جو فلسطین کے قیدیوں پر جو جیلے ہیں اسرائیل کے اس میں ظلم کر رہے ہیں رحضہ اکرام گدشتہ روز ایک فلسطینی قیدی اسرائیلی جیل سے رہا ہوا جو آٹھ ماہ تک اسرائیلی جیل میں رہا اس نے کہا کہ جیلوں میں مسلمانوں کو جو قیدی ہیں ان کو ننگا کیا جاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے جی ہاں اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کو پھاڑنے اور قرآن مجید کو جلانے اور ماذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ اس نے کہا کہ قرآن مجید کے اوراک پر یہودی درندے چیلوں میں مسلمانوں کے سامنے پشاپ کرتے ہیں اب آپ سمجھیں غور کریں یہ بات بیان کرنا بھی مشکل ہے میرے لیے کہ یہودی اس طرح کے مظالم فلسطینی مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں بارہ بارہ سال کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں چودہ چودہ سال کے بچوں کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے سات دنوں میں کتنی مسلمان خواتین رہا ہوئی ہیں سولہ سال کی مسلمان لڑکیاں گرفتار ہوئی دس سال کے بعد رہا ہوئی کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہا جاتا ہے کہ حماس ظلم کر رہا ہے جہاد کا نام نہ لو کیونکہ یہ ظلم ہے کیا یہ ظلم نہیں ہے جو فلسطینی مسلمانوں کے خلاف جیلوں میں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں چالیس فلسطینی مسلمان گرفتار ہو گئے ہیں یعنی جو اسرائیل روزانہ قیدی فلسطین کے رہا کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تو گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے اسلحہ ہے نہ امریکہ ان کو کچھ کہتا ہے بلکہ امریکہ تو ان کو سپورٹ کرتا ہے جیسا کہ میں نے امریکی وزیر خارج انٹوری بلنگن کے حوالے سے آپ کو بتا دیئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رد عمل ہے مقابلہ ہے ظلم کے خلاف جہاد ہے چنانچہ آج کی ایک اور خبر سن لیجئے حرکت الجہاد الاسلامی جو حماس کی طرح ایک بڑی سیاسی اور عسکری تنظیم ہے فلسطین کی اس نے یہ کہا ہے کہ عملیت القدس دلت عالی ان خیارات المقاومة مفتوحة ومفتوحة ومتعددہ وان موانع العدوف لن تحمی امنہو کہ جو آج کی قدس میں کاروائی ہے فدائی اس بات کی دلالت ہے اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے سامنے بہت سے آپشنز ہیں ہم ان آپشنز پر عمل کریں گے اور دشمن اب اپنے امن کو اپنے سکون کو بردہ نہیں بچا سکتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے امن اور سکون کو برباد کیا ہوئے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ سات اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیل کی ویسٹ بینک عبدیفہ الغربیہ میں درندگی سے دو سو چالیس فلسطینی مسلمان شہید ہوئے ہیں میں نے آپ کو اپنے مسلسل بھی لوگ پر بتایا ہے کہ القدس الخلیل شہر جنین شہر تلکرم طوباز قلقیلیہ راملہ اور اس کے علاوہ دیگر جو علاقے ہیں فلسطین کے ویسٹ بینک کہ وہاں پر روزانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایک یہودی چیک پوسٹ پر ایک فلسطینی مسلمان نے فدائی کاروائی کرتے ہوئے گاڑی چڑھائی ہے اور دو یہودیوں کو زخمی کر دیا ہے تو اگر غزہ میں لڑائی بند ہے تو ویسٹ بینک میں لڑائی ہوگی یعنی اگر غزہ میں یہودی آکر لڑیں گے تو یہودیوں کا وہاں بھی مقابلہ کیا جائے گا لیکن جب تک یہودی فلسطین کی مسلمانوں کی زمینیں نہیں چھوڑیں گے ان سے مسلمان پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر وہ فلسطینی مسلمان خواتین کی آبرو ریزی کریں گے انہیں گرفتار کریں گے انہیں تشدد کا نشانہ بنائیں گے تو مسلمان بھی خاموش نہیں رہیں گے مسلمان ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے یہ اعلان کر دیا گیا ہے حماس مجاہدین کی جانب سے چنانچہ ناظرین اکرام آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو اور اسرائیلی کٹر قسم کے سہیونی وزیر اعتمار بن غفیر اور دیگر حکام نے کہا ہے کہ آج کے بعد ہر فلسطینی ہر اسرائیلی اصلاحہ اٹھائے اور جو بھی فلسطینی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے یہ ایک طرح سے یہودیوں کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں سے نفرت انگیزی کو بتایا گیا ہے دوسری طرح ناظرین اکرام آج کی میرے سامنے بڑی خبر ہے کہ الخارجیت الامریکیہ بلنکن کی جانب سے کہا گیا کہ کہ نیتن یاہو کو امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو سہیونی عبادکار فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے اور بلنکن نے کہا ہے کہ عبدیفہ الغربیہ میں جو امن ہے سکون ہے وہ ضرور ہونا چاہیے ورنہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے لیکن دوسری طرح ناظرین اکرام امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن راماللہ پہنچا ہے فلسطینی صدر محمود عباس سے اس نے ملکات کی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو فلسطینی صدر ہے محمود عباس وہ خود امریکی ایجنٹ ہے یعنی اگر اس نے آج سے کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ کر چکا ہوتا لیکن اس نے غزہ میں ہماس کی حکومت کو گرا کر اپنی جماعت کی حکومت بنانے پر رضا مندی ظاہر کی ہے اس لیے فلسطینی مسلمان اس کو فلسطین کا صدر ظاہران تو کہتے ہیں لیکن اندر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کا صدر نہیں ہے دوسری طرح ناظرین اکرام رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے مسلسل اسرائیل کی مدد کے لیے اسلحہ بھیجا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے مسلسل اسرائیلی فوجی جرنیلوں کے ساتھ مل کر ملاقاتیں کر کے ہماس کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے پھر آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے جنوبی غزہ کے علاقوں میں آپریشن کے لیے امریکہ نے گرین سگنل دیئے ہے اسرائیل کو کہ وہ غزہ کے جنوبی علاقوں میں آپریشن کر سکتا ہے تو اگلے چھانمے گھنٹے بڑے اہم ہیں یعنی اگلے چار دنوں میں کوئی نہ کوئی بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے یعنی یا تو لڑائی شروع ہو جائے گی یا اسرائیل مستقل طور پر جنگ بند کر دے گا اب اسرائیل کے پاس دو آپشن ہے یا تو اسرائیل ہماس مجاہدین کے تمام شرائط مانے غزہ کا محاصرہ ختم کرے فوجیں نکالے اور اپنی حزیمت رسوائی شکست کو تسلیم کرے اور فلسطین کے علاقوں میں ظلم و ستم کو بند کرے تو اس کی جان چھوڑ سکتی ہے یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ ہماس کی شرائط نہیں مانتا ہے لڑائی پر آمادہ ہے تو میدان جنگ میں آئے گا تو مجاہدین کے ہاتھوں مارا جائے گا پھر آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ مسلسل دو مہینوں سے اسرائیل میں لڑائی کی وجہ سے لاکھوں یہودی ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں آج کی بڑی ریویلمنٹ ہے اسرائیلی ابرانی میڈیا سے کہ تقریباً دس لاکھ یہودی اسرائیل چھوڑ کر بھاگے ہیں جبکہ پندرہ لاکھ کے قریب یہودی اپنے گھروں سے بے گر ہوئے ہیں ڈسپلیسٹ ہوئے ہیں ریفیجی بنے ہیں اور اسرائیل کو پانچ سو بلین ڈالر پانچ سو عرب ڈالر سے بھی زیادہ کنوسان ہوئے ہیں اسرائیل کے تمام ائرپورٹس بند پڑے ہوئے ہیں کارخانے مارکیٹیں بزاریں بند پڑی ہوئے ہیں آٹھ سے نو لاکھ یہودی بے روزگار ہیں اب حکومت ان کو پیسے دے رہی ہے اور ان کے اخراجات برداشت کر رہی ہے اور اسرائیل کی اکانومی مسلسل تباہ ہو رہی ہے بلکہ اسرائیل کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں بچا ہے امریکہ یورپ مغربی دنیا ایڈ ڈونیشن کے ایڈ کے یعنی امداد کے جو جہاز ہیں وہ اسرائیل کی مدد کو پہنچا رہے ہیں تو یہ اب تک کی بڑی ڈیولیمنٹس ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق رکھے گئی ہیں مزید اسرائیل کی معلومات اور خبروں کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مددی اسے فالو کر لیں دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا اسے سبسکرائب کر لیں جبکہ ہمارا ایکس ڈوٹڈ اکاؤنٹ ہے ورڈس اپ کے گروپ سے ان کو بھی فالو کر لیں ان کو بھی جوائن کر لیں اجازت دیجئے یہ ویڈیو آگے نشہر زال آسمی کیا کریں جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لئے دار ادا کرتے ہیں آپ تک کے لئے تہیزت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ